بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عشقات شریعت میں حضرت عمر سید قدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبائیت کہتے ہیں سلاستن یدھاک اللہ علیہ تین قسم کے افراد دینے دیکھ کے لفظ براتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے اتنا اعلان کر رہے ہیں کہ جو چاہے وہ ان تین افراد میں شامل ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی رحمت حاصل ہو تو وہ تین افراد کون سے ہیں پہلا الراجلو ازا قامہ بن لیدی مسلی پہلا وہ شخص کہ جب رات کا وقت ہو جائے رات کو بیدار ہو کر مسلے پہ قیام کر رہا ہو رحم کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہو تو یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اپس پراتا ہے تو اس کے لئے کوئی بڑا کام نہیں کرنا پڑے گا صرف اتنا کرنا ہے کہ جب رات کا وقت ہو جائے رات کو بیدار ہو کر رب کے حضور حاضر ہو جانا ہے اپنا سر سجدے میں رکھ دینا ہے تو رب تعالیٰ دیکھیں گا کہ جب سب سو رہے ہیں یہ میرا بندہ جاگ رہا ہے تو رب تعالیٰ بڑا ہی کرم کرمائے گا اور فرمایا دوسرا وہ شخص وَلْوَقُوفُ اِذَا صَفُ فِي الصَّلَاةِ کہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لئے صفے بناتے ہوئے کھڑے ہوں گے کوئی کہیں سے چلا کوئی کہیں سے چلا کسی نے کوئی کام چھوڑا کسی نے کوئی کام چھوڑا جب سب اکٹھے ہو کر صف بناتے ہیں تو رب قریب کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں کہ رب انہیں دے کے اس کو آتا ہے اور تیسرا وہ بندہ وَلْوَقُوفُ اِذَا صَفُ فِي كِتَالِ الْعَدُوِّ کہ جب دشمنوں سے جہاد کے لئے سب بنا کے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں بھی رب دے کر مسکراتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو یہ سنیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی وہ بندے بن جائیں کہ جنہیں دیکھ کے رب مسکرات دے جنہیں رب مسند کرے تو اس کے لئے زیادہ چلے کرنے کی ضرورت نہیں زیادہ محلت کرنے کی ضرورت نہیں بس صرف اتنا کرنا ہے کہ جب رات کا وقت ہو جائے رات کو بیدار ہو کر رب کے حضور حاضر ہو جانا اپنا سر سجدے میں رکھ دینا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے مالک تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوگی ہے تو اللہ کریم بڑا ہی کرم فرمائے گا اللہ خالقِ کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العصد عمل کی تحقیقت آپ کو وَمَا عَلَيْشَا اِلَّا بَلَعُونَ